بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شریف عارف حمید بھٹی ناظرین آج پاکستان طریقہ انصاف کے چیر میں عمرانہا کے لیے بڑی خوشخبری آگئی سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے مطابق ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے دیا عمرانہا پر قاتلانہ حملہ کرنے کا ایف آئی آر کے اندراج کا حکم دے دیا جس سے پنڈی اور اسلام آباد میں بچال آ گیا وزیر اعظم عمرانہا کے لیے بڑی کام یابی بہتر گھنٹے گزرنے کے باوجود جو ایف آئی آر کے اندراج سے ٹالا جا رہا تھا اور پنجاب حکومت کا دورہ چیرہ بھی بے نکاب ہو گیا آئی جی پنجاب نے سپریم کورٹ کو کہا سبائی حکومت کے کچھ تغفظات تھے کیا ان حالات کے بعد عمرانہا کی سٹیٹیجی کیا ہوگی اس بڑی کام یابی جس کو کہ طاقت اور حلقے چاہتے تھے یہ مقدمہ درج نہ ہو اور وزیر اعظم عمرانہا نے سابق نے عمرانہا مجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اور آنہ سناولہ کو اس کا ذمہ دار قرار دیا تھا جس پہ قانون کے خلاف ٹالا جا رہا تھا دوسری طرف عمرانہا نے منگل کی بجائے کل کی بجائے بودھ کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ایک ڈیلیگیشن ایک لانگ مارچ وزیر آباد سے اسلام آباد کی طرف گامزن ہوگا دوسرا فیصل آباد سے اسلام آباد کی طرف اپنی منزل کی طرف جائے گا اور تیسرا کی پی کے سے جائے گا لگتا ہے کہ عمرانہا مجودہ حکومت کو گرانے کے قریب پہنچ چکے ہیں سپریم کورٹ کے اہم ترین فیصلے میں آدم سواتی کو انصاف دلانے کی بھی یقین دہانی کرا دی ناظرین اگر ویڈیو اور آڈیو کا کھیل کھیلنے والے ایک پچھتر سالہ شخص کی ویڈیو ریکارڈنگ کر کے اسے بلیک میل کرنے والے سابق وزیر آدم اور مجودہ وزیر آدم کی آڈیو ریکارڈنگ لیگ کرنے والوں کیا سراخ لگاگ لیا گیا تو پاکستان میں ناظر صرف جمہوریت مضبوط ہوگی بلکہ لوگوں کا آئین اور قانون پر اعتماد بھی بحال ہوگا ناظرین سابق وزیر آدم عمرانہا پر جمعہ رات کو وزیر آباد میں جب وہ اپنے لانگ مارچ کو روہ دوہ کر کے اسلام آباد جا رہے تھے تو عمرانہا کے مطابق عمرانہا کے مطابق مجودہ وزیر آدم شباشری وزیر داخلہ رانہ سناولہ اور ایک ہم شخصیت نے ان پر قاتلہ نہ حملہ کرائے اور عمرانہا پر برسٹ چلائے گئے برسٹ چلائے گئے دو طرف سے حملہ کیا گیا کچھ لوگ اس کو کہہ رہا ہے تین طرف سے بھی حملے ہوئے ہیں جس پر عمرانہا موجزانہ طور پر اس میں محفوظ رہے اور قاتل اپنی تمام سادش اور شوٹروں کو لے کر بھی عمرانہا کو نہیں مار سکا کیونکہ کہتے ہیں مارنے والے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے عمرانہا کو قاتلوں کی پوری سادشوں کو نہ صرف ناکام بنایا بلکہ بے نکاب کر دیا جس پر پاکستان طریقے انصاف کی قیادت نے اپنے جن پر شبہ تھا ان کے مقدمہ اندراج کرانے کے لیے درخواست وزیر آباد میں دی لیکن پلیس ٹرال مٹول کرتی رہی اس دوران وزیر علیہ پنجاب پرویز لائی اور سابق وزیر اعظم پاکستان طریقے انصاف کے چیرمن عمرانہا کے بار درمیان کئی ملاقاتیں ہوئی اس میں نہ صرف حصصادش اس وقت ایکسپود ہوئی کہ جب ایک مذہبی رنگ اس کو دیا گیا اور اس میں کچھ صحافیوں نے بھی استعمال کیا کہ یہ مرگی کا گوشت ہے یہ فلان رنگ کا خون ہے یہ فلان آنگا اسی چچوری اور گھٹیا ارکتے کی جس سے صحافت بھی بدنام ہوئی ناظرین لیکن عمرانہا کا مقدمہ درج نہیں ہوا اور عمرانہا کو یہی کہا جاتا رہا پنجاب کمہ سے اب مقدمہ درج کریں مقدمہ درج کریں بہرحال جس پر عمران خان نے چیف جسٹس اور پاکستان اور صدر پاکستان کو اپنے اوپر ہونے والے حملے کے بارے میں گاہ کیا اور کہا کہ مجھے مقدمہ درج کرانا ہر مدعی کا مضروب کا حق ہے لیکن مجھے میرا بنیادی حق نہیں دیا جارہا جس پر عمر عطا بدعان نے آج ایسی کیس کی ہائرنگ کی جس سے مجودہ حکمان وزیر اعظم اور مبینہ طور پر عمرانہا کے نامزد کرتا ملزمان کے لیے آج صفحہ ماتم بچ گئی جب سپریم کورٹ نے حکم صادر فرمایا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر مدعی کے مقدمے کے اندراج کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے دوسری طرف آدم سواتی نے بھی پیش ہو کر کہا میں دادا اور پوتا نواسو والا ہوں میری بیوی کے ساتھ جو ویڈیو بنائی گئی اس پر بھی سپریم کورٹ نے سخت ایکشن لیا لگتا ہے کہ اند قانون کو اپنی مردی سے چلانے والے دونس دھاندلی سے چلانے والے قانون کی گرفت میں آنے لگے ہیں ناظرین سپریم کورٹ نے آئی جی پنجاب کو چیرمن طریقہ انصاف کی حکم دیا اس موقع پر عمران ہاں کے خلافتہ ہینے دالت کی سماعت کے دوران چیرمن پی ٹی آئی طریقہ انصاف کے وقیر نے دالت کو بتایا کہ عمران ہاں پر قاتلان نے حملے کا تحال مقدمہ درج نہیں ہوا جس پر سپریم کورٹ کے آنر ایبر چیف جسٹس صاحب نے نہایت خیرت کا اظہار کیا کہ یہ تو کسی بھی مدعی کا کسی بھی زخمی ہونے والے کا بنیادی حق ہے اس کو روکنا تو کرائی میں ایک جنم ہے یہ تو ناممکن ہے سپریم کورٹ نے آئی جی پنجاب اور ایڈوکٹ جنرل کو پنجاب کو طلب کیا جبکہ عمران ہاں کے وکیل سلمان اکرم راجہ بھی عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس نے نمارکس دیئے کہ جمعہ رات کو بہت بڑا افسوسناک واقعہ پیش آئیار واقعہ کا مقدمہ درج ہو چکا کوسچن مار کر کے جس پر سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ ایف آئی آر کے اندرائج سے متعلق زیادہ نہیں جانتا تاہم ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی گئی شاید اب تک نہیں ہو سکی جس پر عدالت نے سخت نرازگی کا اظہار کیا جسٹس عمران بندیال نے کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب تک پولیس نے تقیقات شروع نہیں ہوئی اور پولیس نے تقیقات نہیں کی تو ممکن ہے کہ وہاں سے جائے بکوہ سے شوائد مٹھا دیئے گئے ہو کیا حملہ آور اتنے طاقتور ہیں کہ سابق وزیر آدم کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے اور پرچہ بھی نہ درج ہو اس طرح کیس کے ثبوت متنازہ اور بعد میں عدالت میں ناقابل قبول ہوں گے اس سے جائے بکوہ سے ایویڈنس بھی گائیڈ کی جا سکتی ہیں چیف جس پاکستان نے کریمنل جسٹس سسٹم کے تحت پولیس خود ایف آئی آر درج کر سکتی ہے نوے گھنٹے نوے گھنٹے سے زیادہ وقت گزرا ہے ابھی تک کا ایف آئی آئی درج نہیں ہوئی جس پر آئی جی پنجاب فیصل شکار نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے ایف آئی آر درج کرانے سے منع کیا ہے خدشات کا اظہار کیا ہے اس میں عمران ہاں صاحب کے لیے ایک پیغام ہے کہ ان کے ساتھ ڈبل گیم ہو رہی ہے کون ایف آئی آر کے اندراج میں رکاوٹ ہے جو آئینی قانونی پاکستان کا حق ہے جس پر چیف جسٹس عمر اتیاب بندیار نے آئی جی پنجاب فیصل شکار کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا اگر قدمہ درج نہ ہوا تو سو موٹو نوٹس لیں گے سو موٹو نوٹس لیں گے کہ آخر یہ اس بنیادی حقوق پر ڈاکہ کون ڈال رہا ہے جسٹس عمر اتیاب اندیار سے آئی جی پنجاب مقالبہ کرتے ہوئے کہا آپ کو آپ کے بارے میں اچھی شورت ہے لیکن ایف آئی آر درج کر کے ہمیں اگاہ کریں آپ اپنا کام جاری رکھیں اگر کسی نے مداخلت کی تو پھر ہم مداخلت کریں گے ناظرین یہ تو حقائق آ گئے کہ عمران ہاں پر حملہ کرنے والے قانون سے زیادہ مضبوط ہے جس پر انہوں نے سوال اٹھا دیا کہ پنجاب حکومت کے خدشات سے دوسری طرف عمران خان نے آج مختلف موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا سرخدوں پہ جنگ لڑنے والے فوجی میرے بچے ہیں مجھے اپنے بچوں کی تنازیز ہے میں ہرگز اداروں کے خلاف نہیں اگر اداروں میں ایک آدھے آدمی پر شبہ ہے تو مجھے آئین اس کا اختیار دیتا ہے انہوں نے کہا پاک فوج کے افسر اور جوان مجھے بچوں اور اپنی جان سے عزید ہے عمران ہاں نہیں پاکستان کے لیے فوج عزید ہے ناظرین دوسری طرف عرشہ شریف کا کیس بالکل سادہ تھا آج اس کی والدہ نے بیوہ والدہ نے کہا میرے بچے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں ملی افسوس کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ تھے آرہا ہے اس پر عدالت نے پچیس پندرہ نومبر کی ڈیٹ ڈال دی جبکہ ایک بیل پہ وہ رپورٹ آ سکتی تھی لیکن عدالتیں بہتر جانتی ہیں انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ بنانے میں پندرہ میڈے لگنے تھے بنی ہوئی تھی اس کو کہنا تھا کہ اس کی والدہ کو دے دے عرشہ شریف کا کیس پاکستان کی تاریخ کا اپن اور شیٹ کیس ہے کیا ساری دنیا کو یہ نہیں پتا کہ عرشت شریف پر تیرہ سے زیادہ بغاوت سادی سمیت کس نے مقدمہ درج کرائے کس نے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا دبائی میں کس نے کہا تالیس گھنٹے کے اندر اندر چھوڑ دو عرشت شریف کا کیس عرشت شریف کے کیس میں وہ اپنے مجرمان کے بارے میں جو ان کو مروانا چاہتے تھے ان کے بارے میں بائیس بارہ جولائی دو دار بائیس کو صدر پاکستان اور چیف جسٹس کو خطر لکھ چکے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی ہیرنگ بھی ہو چکے ہیں دوسری طرف عمران خان پاکستان نے مجودہ حکمرانوں کے لیے ایک اور زوردار دھماکہ کر دیا جس سے مجودہ حکمران ڈگمگا گئے اور اپنے پیروں پہ کھڑا رہنا مشکل ہو گیا انہوں نے کہا کہ کل منگل کی بجائے بدھ کے روزشاہ محمود قریشی لانگ مارچ کو اسلام آباد کی طرف لے کے جائیں گے اور اسد عمر پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما فیصل آباد سے جائیں گے اور ہم اپنی منزل پر جا کر اپنے مقاصد حاصل کر گئے امپورٹیڈ حکومت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ نئے الیکشن کی بھی ڈیٹ دیں گے انہوں نے کہا کہ ہمیں نئے الیکشن سے لینے سے کوئی نہیں روک سکتا انہوں نے کہا کہ میں صرف اس ملک کی حقیقی ازادی کی جنگ لڑا ہوں ناظرین لگتا ہے کہ نومبر کا مہینہ مجودہ حکمران کے خاتموں کے ساتھ ساتھ جو بڑے بڑے عمران ہاں پر حملہ کیا گیا قاتلانہ عرش شریف کو شہید کیا گیا ان کے ملزمان کی گرفتاری اور ان کو منطقی انجام تک پہنچنے کی قانونی کاروائی شروع ہو جائے گی اس میں صرف اور صرف سپرین پورٹ ہی وادہ رول ادا کر سکتی ہے پولیس نے ثابت کر دیا کہ وہ ذنی طور پر غلام ہے ناظرین پولیس میں بہت بہت اچھے افسران بھی ہیں لیکن اگر ایک واقعہ میں نو دس لوگ یا نہ لوگوں کو گولییں لگی ایک شہید ہو گیا اس کا مقدمہ نہ درج کرنے والے پولیس افسران بھی برابر کے شریک کے جنم ہوتے ہیں قانون میں عمرانہ نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ پنڈی میں وہ اپنے جلوس کی جا کے لانگ مارچ کی خود لیڈ کریں گے دوسری طرف نومبر کے مہینے میں کہا جا رہا ہے موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اہم ترین خبریں آنے والی ہیں اور ماضی میں پسلے چار پانچ مہینے سے جو ظلم و ستم کی لہر طفان کی طرح چل رہی تھی اسے روکنے کے لیے ادار اہم کردار ادا کرنے والے ہیں اور اداروں کے اس کردار ادا کرنے سے اداروں کے وقار میں اضافہ اور ظالموں کے ظلم کا خاتمہ ہوگا ساری صورتحال آپ تک رکھی پاکستان زندہ بار